موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کے I hope سب بلکل ٹھیک تھا خوش اور مزے میں ہوں گے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دی کہ میری آنے والی کوئی بھی لیتس ویڈیو آپ سے مسنا ہو اور آئی چلے ریسپی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ انڈا پکوڑے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو انشاءاللہ اس رمضان آپ سب کی افتار فیوریٹ ہو جائے گی تو آپ اسے ضرور شرائی کیجئے گا یہاں پہ میرے پاس بوائل ایگ ہے جسے میں نے بوائل کر کے اچھے سے پیل کر کے واش کر لیا ہے اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اسے کم سے کم میں نے 20 منٹ کے لیے اسی طرح اسے پریٹ میں رنگ دیا تھا کہ اس کا جو ایکسس واتر ہے موشتر ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے تو یہاں پہ 5 ٹیبل سپون میں نے بیسن لے لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیسپون روستے دینڈ کرش کیومن کرش کیومن پاوڈر ایڈ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اس پر در تیسٹ ہاف ٹیسپون سالٹ ہاف ٹیسپون گی ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سا چٹ پٹا ہوتا 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 مزا آئے گا پھن فو ٹیسپون ٹرمیرک پاوڈر دو ہری مرچی فائنلی چھوپ تھوڑا سا ہرہ دنیا لازٹ میں 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 ایڈ کروں گی ون ٹیسپون آراؤنڈ اوریگیانو سیڈ سب چیزوں کو ایک بار ایسی ہی ڈرائی سا میکس کر لی چھے اپنے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کا ایک سمودھ سلکی سا بیٹر ریڈی کر لوں گی بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم بیٹر کو پرپیئر کر لیں گے تو یہ اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیجی ہمیں بہت ہی رنی رنی سا بھی نہیں چاہیے اور بہت ٹھیک نہیں چاہیے سلکی اور سمودھ سا بیٹر ہونا چاہیے تو یہ یہاں پہ ہمارا بیٹر ہو گیا ہے پرپیئر اور دوسری طرف میں نے گیا ساپ پہ آئیل اس بیچ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ڈیپ فرائن تو جب تک آئیل گرم ہوتا ہے تھوڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں تو تیل گرم ہو چکا ہے تو آئی چلے ہم ایکس کو بیسن میں ایٹ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کی ایک پیس اٹھا لی ہے اور اس سے ڈیپ کر دیں گے اچھے سے کہ یہ بیسن سے کوٹ ہو جائے کوشش کیجے گا پروپر کوٹ ہو اب فلیم کو سلو رکھئے گا اور اسے ہم اوائل میں ایٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سبھی پیسز کو ایٹ کر لیں گے اور بہت دھیان سے بہت ہی سیف لیس کو فرائی کیجئے گا کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی سیم ٹائم یہ اس کو فرائی کرنا بھی بہت ہی رسکی ہوتا ہے تو سیفتی کا دھیان دیتے ہوئے ہم اسے فرائی کریں گے تو سلو فلیم پہ آپ اسے ضرور فرائی کیجئے گا کہ یہ اچھے سی کرسپی کرسپی سی ہو جائے تو سلو فلیم پہ فرائی کرنے کا فائدہ یہ ہی ہے کہ یہ بہت ہی کرکوری سی ہو جائے گی تو اسے ہمیں اچھا سا براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے فرم بودھا سائے تو یہ دیکھیں فرائی اچھا سے ہو گئی ہے ہم اسے نکالتے ہیں پلیٹ پہ میں نے اور نیڈی ٹیشو پیپر لگا دیا ہے تو اسی طرح سے ہم نکال لیتے ہیں سے باہر اور میں باقی کی بھی جو پیسز ہے ایکس کی اس کو فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں انڈے کے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں باہر پاکی کی بھی پیسز کو کرتی ہوں فرائی اور پھر ملتی ہوں آپ سے اس کے فائنل لک کے ساتھ تو یہ دیکھیں زبردست ہیں انڈا پکوڑا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسے ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں گارلیش یہ پیاس کے ساتھ کھائیے آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا تھوڑا سا ہرا دنیا اسے زیادہ سے زیادہ اٹریکٹک بنانے کے لیے داس میں میں اس کے اوپر شاٹ مسالہ سپرنکل کر دوں گی جس سے ٹیسٹ میں چار چاند لگ جائے گا گرین چٹنی 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 تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی انڈے پکوڑے کی ریسپی میں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس رمزان آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے سیفٹی کے پورا دھیان دیجئے گا اور دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کی گھر ساب اس پکوڑے کی ضرور ٹاریف کریں گے تو میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر یہ پسند آئے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اسی طریقے سے ایک سے ایک ریسپی انشاءاللہ رمزان سریز پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور ریسپی اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہیں اور اگر آپ کو پسند آئے ہیں تو جلدی سے تھم سب کر دیجئے اسے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے جلدی سے پھر ملاقات ہوتی ہے